مہمان محفل جعوید صاحب جیو باپا کے جو یہاں کام کرنے والے لوگ باقی مہمانان عزیز بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کی جعوید صاحب نے کہا آپ کو میں نے اکتوبر دوہزار پندرہ میں اس زون میں جوائن کیا ہے زونل ایڈکیشن آفیسر اس سے میں پہلے عرض کروں کہ کوئی شاعر کہتا ہے کہ میدان جہاں سے گبرہ کے ہتھ نہ جانا تکمیلی زندگی ہے چوٹ بے چوٹ ہماری اپائنٹمنٹ ایٹی نائنگ میں ہو گئی اور ہم لڈاک گئے میں بریف کہہ دوں تو لڈاک میں ایک جگلہ سا ہو گیا اشمیریوں اور لڈاکیوں کے درمیان اس میں ہم پس گئے اور ہم کو ننگے وہاں سے واپس بریج دیا گیا پھر دوبارہ گئے اور سالے چار سال میں نے ترتک میں جو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ آٹھ سو کلومیٹر کی دوری پہ ہیں اور لاسٹ گاؤں ہیں اس لوگرہ وادی کا وہاں میں نے ساڑھے چار سال دیئے ہیں اور ساڑھے چار سال دیکھئے واپس آیا اور مرامہ میں نے چار سال دیئے اور اس کے بعد ایک آہ ایسٹی بستی میں میں نے چھ سال دیئے ہیں دڑو میں اور دڑو سے ہو کے پھر واپس مرامہ میں میں نے چار سال دیئے اور اس کے بعد میں نے ہگام میں دیئے ہیں تین ساڑھے تین سال پھر بارہ ملہ میں میں نے دیئے گیرہ مہینے اور اس کے بعد میں نے دیئے سری گفارہ میں ڈائی مسال اور اس کے بعد یہاں پانچ سال اور ان پانچ سال کے ساتھ ڈیڑھ سال ان کا اگین ایڈ ایڈشنل اس کا چارج دیا گیا تو یہ سفر رہا میں کون کی لاسٹ میں میں کنکلوڈ اسی بات کے مدب نتیجے اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کی انسان کا تقنیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو تقنیل کیا ہے اگر اس کا لبی لباب دیکھا جائے کی مقصد کیا ہے اس کا انسان کو وجود میں ملانے کا تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہدایات اوپر سے آئے ہیں ان سے ہم یہی آخص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے وہاں فرشتے کم نہیں تھے جس طرح کوئی شاعر کہتا ہے درد دل کے باس کے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تھی کربیان تو درد وہ کم نہیں تھی انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ انسانیت کے لیے کام کریں اس کا مقصد ہے کہ ہر کوئی کام جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کا مقصد ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کریں خدمت خلق جو ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ آیال اللہ ہے ہم سبھی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کمبے کے فرد ہیں اور اس کمبے کے فردوں کا یہ ضائمتہ بنتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ تعلق بہتر لیے ایک دوسری کے کام آئے جس طرح میں کونکیں جائز ہیں کہ کسی کو دکھ نہ پہنچائے کسی کو مزاق نہ اڑایا جائے دو تین آدمی بیٹھے ہو دو آپس میں بات نہ کریں تیسری کو تکلیف پہنچیں مو بنا کر دوسری کے سامنے نہ جائے صرف خدا خود کہتا ہے اتنا اس کو یہ چیز پسند ہے وَلَا تَسَعِرْ خَدَقَ وَلِّنَّاس آپ اس طرح انسانوں کے سامنے جاؤ وہ مثال اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہیں یہ اس وقت کے عرب معاشرے کے مطابع کی مثال تھی کہ عرب معاشرہ کیا تھا وہاں ایک بیماری لگتی کی اونٹوں میں موٹن از بیماری لیکن تیمانو اس کےتن گھر دین یارن کیا گھر تو یہاں سب گھر میرا پاتر از موٹ گھر دن چیزیڈ یہاں اس نے مضبانا ڈریکٹ ونٹ کن تھا یہاں سب پوئنٹ کرن اللہ تعالیٰ جو مثال دیوان ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے والے کے ساتھ بات کریں اور وہ پوزشن بنائیں گردن اس طرح میں کریں گرور اور تکمور گمند ریا یہ آپ کے اندر پربریش نہ پائے انسان وہی ہیں کہ دانا تھاک میں ملوکر گلو گلزار ہوتا ہے ایسی نیستی آسی یلی لانچے میوچ آسن سیٹھا سچ جھکن سچ نیستی مز آسن یعنی کیے چھوز آسن سچ کھڑا آسن اللہ تعالیٰ عن دوت آسین یہ شعور کہ توہیسا گسی توہیسی آسین ارکیس اک اکار بکار یہ نسک کر گئے اور اس زمن میں یہ لمبا موضوع ہے تو اس زمن میں میں کہوں کہ ایک میں اوور آل جو زون میں کام ہو گئی ہیں میں مطمئن ہوں کہ تمام استادونی سپورٹ کیا ہے ہر جگہ میرے میار کے مطابق میری رذر کے مطابق ہر وقت کام ہوئی کچھ حالات دگرگون ہو گئے کوئیڈ سے یا دوسرے حالات ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب تھا ہماری گناہوں کا کچھ تو اس وجہ سے کوئی ملعب رکھنا ہو گئے ہیں دروائز کام اچھی ہو گئی ہیں اور جہاں تک میں اس ادارت کی بات کروں تو یہ اپنی مثال آپ ہے میں کہوں کہ واقعی یہ کوئی ملعب وہ ایگزیجریشن نہیں ہے کوئی موبالگہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں خوصلہ ہو یہ من خوصلہ جیسے آپ لوگوں نے یہاں بات سنی ہوگی یہ ڈیفرنٹلی ایبل بچوں کا سکول ہے اور ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وادی میں اور ایون جینڈ کے میں ایسا سکول نہیں ہوگا میں ہمیشہ جائل سب کو اس کے بارے میں چونکہ ملعب زون میں ورکلوڈ زیادہ ہوتا ہے اور تب جب دو زون ہو تب زیادہ ہی تب بھی میں کبھی کو بار اس کو پوچھا کرتا تھا کی ایسا چلتا ہے یہاں کبھی اگر موقع آئے تو ملنے بھی آیا کرتے تھے کیونکہ یہ منفریت بہت تھی اور یہ منفریت اعزاز بھی میرے لئے تھا کہ میرے سون میں ایسا سکول چلتا ہے جو تھراؤٹ جینڈ کے ایون تھراؤٹ انڈیا بہت ہی موشور ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تیمان لکن یمن اس بانن چی پاننن سکول یمن اس نورمال سکولن چی پانن پچھ دپن ہے یہ بہت چلتا ہے لیکن یہ تیمان بہت چلتا ہے یہ انہوں نے پتہ کار کر دیا تیس حابان کی مگر تیمان بہت چلتا ہے پرپران استرجی دیوان کہ یہ چلتا ہے نظریہ علمی بنیاد کمزور آسن اخلی کی بنیاد کمزور آسن تو ایسے چلتا ہے کہ یہ بہت چلتا ہے کہ یہ چلتا ہے ایسے تصور آسن کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دی اگر اس اللہ تعالیٰ اس پر بھروس آسن یقین ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہ کچھ بھی دے سکتا ہے یہ خود نہیں ہم نے خود نہیں کیا ہے ہمیں یہ حسنہ ہونا چاہے کہ میرے آنکھوں سے دوسرا اگر اس کی بسارت نہیں ہے میرے آنکھوں سے دیکھیں ہم پانٹ لیں میرے پاؤں سے جس کی پاؤں نہیں ہے میرے پاؤں سے چلیں یہ ہمیں ایک حسنہ ہو کہ ہم اس طرح اپنی اس کامی کو پانٹ لیں کہ خدا نے مجھے دیا ہے اوپر سے حکم ہے جو میں نے دیا ہے اس کے لئے دوسروں کا حق ہے تو اس طرح لویس بریل نے جو آئی سسٹم جو آپ پڑھاتے ہو جو میں نے دیکھا ہے کہیں کہ شاید اٹھارہ سو نو میں وہ پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو بیس میں تبیسو سو سمول زہر یا سشیر تبیسو سائد چورس ارچ مگر اس نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا ہم ایسا نہیں کر پائیں گے ہمارے پھول سینس ہیں ہوش حباس دماغ اتھر زنگا نگیر پت کا چیز اور اس نے ایسا کام کیا ہے انیس سو چونتیز میں اس نے ایسا سسٹم دیا ہے کہ جو رہتے دنیا تک اس کو یاد کریں گے اس کی دعا ہی دیں گے کہ اس نے ایسا بریل سسٹم دیا ہے ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اس لئے ہم ان لوگوں کو جو اللہ تعالی نے ایک یا دوسرے چیزیں کہیں ان میں کھانی ہے تو ان کو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے کمزور ہیں وہ ہم سے زیادہ آگے ہوتے ہیں دنیا نے دکھایا ہے دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے کرامہ کیے ہیں انہوں نے بڑے بڑے کمال کیے ہیں تو اس لئے ان کے تہیں ہمارا حق ہیں کہ ہم اس کو دیرے میں سکنے مددیں کسی بھی طریقے سے اس کو مدد کریں اس پہ کرتیسائز نہ ہو آئی سے روز بروز جانگریتی ہو رہی ہے اب ہمیں ان کے لئے اپنے آپ کو شیار کرنا چاہیے ان کو تانس کا نشانہ نہ بنایا جائے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ بھلے اور کھولے باقے میں اتنا پہنکیں میں بہت ہی عباری ہوں شکر گزار ہوں ایک تو دورانے سرمیس ہار کسی استاد نے مجھے مدد کیا کسی کے ساتھ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے پرکاس کا جائے ساتھ کے ساتھ اس لئے مجھے اب ہماری اگرہی گزری ہیں وششترامن پتکون انمز ابھی حصہ ہوتا ہے سن تو انہوں نے بلایا انہوں نے مجھے خراج دیا میں بہت شکر گزار ہوں آج جو مسند آج جو صاحب مسند ہیں کال نہیں ہوں گے کرایا کا مکان ہے اپنا دھوڑی ہے باقی شکریہ 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 میں رہتا ہوں ہمیشہ سے میری یہ خواہش تھی کہ میں سکون نہیں جاؤں گا یہ پہلے خواہش تھی میری میں بہت شکر گزارا اپنی ماں پر جس نے بہت سرنگل کر کے مجھے سکول بھیجا تو میں بچپن سے ہی ایک رویلین تھا تو میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں آپ کے بارے کا کہوں سر میں دنیا کے بہت سارے ممالک گیا ہوں امریکہ گیا ہوں یورپ گیا ہوں افریقین کنٹریز میں گیا ہوں ایشن کنٹریز میں گیا ہوں کچھ عرب ممالک میں گیا ہوں تو میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا جائد صاحب کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ان ممالک میں جا کے لوگوں کے ساتھ بات کروں گا لوگوں سے ملوں گا پچھلے چودہ سال سے میں ہیومینٹیرین سیکٹر میں کام کر رہا ہوں آپ جیسے خوبصورت لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں کبھی کبھی بہت سارے مشکلات آئیں زندگی میں جہاں پہ میں نے سوچا جو میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کی نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کشمیر میں کام کرنے ہیں کشمیر کے باہر بھی کام کرنا ایسپیشلی جو ہم ہیومینٹیرین ورکرز ہوتے ہیں انجیو ورکرز ہوتے ہیں ہمارے لئے بہت مشکل ہوتے ہیں اور بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو لیکن یہ ایک جذبہ تھا کہ مجھے جیسے انہوں نے بولا پہلی کہ ہمیں بنایا گیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے ورنہا عبادت کے لئے تو فرشتے تھے خدا نے ہمیں اس لئے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے کا درد سمجھے اور ایک دوسرے کی جہاں تک ہو سکتا ہے مدد کرے رفاقت کرے بہت سارے ایسے مرحلے آئے جہاں پہ میں ڈسپوائنٹ ہو گیا I wanted to do something good but there were people who were demoralizing who were disappointing but کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ہمیشہ motivate کیا کہ the path you have chosen is the best path for you کہتے ہیں کہ خدا سے جھڑنے کے بہت سارے راستے ہیں میں نے easy والا راستہ چنا وہ خدمت خلق کا تھا لیکن یہ جذبہ جب بھی میں demoralize ہوا یہ جذبہ کس نے بڑھایا کس نے مجھے encourage کیا وہ ایک استاد تھا میرا teacher تھا اور ہم آپ کو یہ خراج عقیدت جیسے جال صاحب نے کہا سر ہم جو بھی آج اپنی زندگی میں ہیں اگر میں آج کسی دنیا کی بڑی انورسٹی میں جاتا ہوں لیکچر دینے that's all because of you I've had teachers like you وہ کہتے ہیں کہ wherever I go in the world they call me an agent of change because I work for change I want to change the things in the society that has all come from you I've had wonderful teachers like you آج میرے کھلیگز نے یہاں پہ information دھی سب کے ساتھ information share کی that was all possible because we had teachers like you and we had wonderful teachers like you so we owe everything that we do in our lives to teachers like you آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے یہاں زون میں جو بھی کام کیا اور آپ کا یہ contribution ہمیشہ یاد رکھا جائے گا but جیسے جال صاحب نے کہا بھلے ہی آپ آپ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے لیکن ہماری ایک responsibility ہے individual responsibility ہے سر آپ کی اتنی experience ہے we would definitely want always you to come back and contribute and guide us that is what we expect from you اور ہماری طرف سے سلام سے اور سلیوت کسی کی کام آئے تو اس کے باہر پھر مجھے لگا یہ فیل ہوا کہ اچھے پرندرگیوٹ نورت دو جس سائٹی تو اسی جذبے کو تیکنیوٹ کنسلویشن پھر میں نے تیچر جوائن کیا حالانکہ میں آپ کو اس نی بولوں گی تیچر اس تیم میرا بھائی چانس ہی تھا بھائی چوائس میں نے وہ پروفیشن مجھے لگتا تھا میں نے کہا سبسکر مجھے لگتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ایشور سکور سم مور پسٹیجیوز ایشورشکر مور پسٹیجیوز تو لیکن میں آپ کو بولوں گی ایم پیلنگ پراو دیڈ ایم لوگگنیز ایسا تیچر پیرزینٹ تو اس کے بات میری پہلی آفائیمت من کی گورممٹ میں سکور ایسی ریز سپر ویزر وہاں پہ بھی ملی رہا کہ جتنا ہوسے ہو سکتا تھا وہ کیا لیکن وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جبوں نے ایم ڈی ایم سے ہو کیا دوریگر لائن سائم تو کتنے بچوں نے وہاں کتنے وہ بوکے پیاسے تھے وہاں نے کس لہا سے وہ ایم ڈی ایم وہاں پہ لیے کتنا وہ سچ میں وہاں کو چاہیے ہوتا تھا تو مجھے لائے کہ نہیں آئی شود جسٹ سو مجھے کام کرنا چاہے کیونک یہاں پہ مور بیریفیشریز میں سائز کی یہاں پہ زیادہ ملتا ہے ایسی کمپیورٹو دیس میں یہ نہیں پہنچے کوئی ایتی جاؤ ایسا حصہ ہوتا ہے لیکن اس میں زیادہ بیگر تیچر مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے مجھے زیادہ ملت کرنے پڑتی ہے ایسی پہنک چول اس میں 10 to 4 دیوٹی ہمیں دینے پڑتی ہے تو میں نے جو بھی میرا سو کالڈ آسائیشنا راہی جاؤب تھا وہ میں نے چھوڑ دیا اس ہی جزبے کے ساتھ کہ آئیشوڈ سرو پی کو آئیشوڈ کنٹرپورٹ سمکنگ تو اس کے بار دلکل میں نے کوشش کی آئیشوڈ ایک تیلی جن وہاں پہ انکو کچھ نہیں آتا تھا وہاں پہ سکول والے جو وہاں پہ سکول کے بچے تھے وہ انکو جو ایت کی بچے تھے وہ انکو نہیں آتا تھا وہ لکھتے تھے پہلے وان زورو زورو پھر وان لکھتے ہو تو اس کے بارد میں نے اس وہاں پہ کنورسیشن سٹارٹ کی انکو انگلیش کی جو لینگویج ہے وہ سکھائی اور دو لینگویج انکو سکھائی انکو بالکل جو بیسکس ہے ارخمیٹکس یا تھے آرز ریڈن رائٹ اینڈ ارخمیٹکس اس پہ میں نے انکو فوکس اینڈ کنسمریشن کیا تو الحمدللہ وہاں کا جو بھی ریزنٹ تھا وہ بھی ایمپروڈ ہوا تھا اور جو انگلورمنٹ ہے وہ بھی ایمپروڈ ہوا تھا اس کے بار پھر میری پرانسور ہو گئی پریزنٹلی میں گورنمنٹ گورن سیٹی پھنگری رانیگار میں کر رہی ہوں کہاں وہاں پہ میں انچارز لیچرر خونسائنس کی بھی ہوں اور پلس نائن تھو ٹین تھ میں بھی میں اپنا کام کرتی ہوں تو الحمدللہ بنا پہ میں ہسٹری پڑھاتی ہوں تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب 11 کے بچے وہ آتے ہیں میرے پر وہ پولتے ہیں مہم آپ نے ہمیں ٹین تھ میں ہسٹری پڑھایا تو وہی نے کہ وہی جو جس انداز سے ہم نے پڑھایا تو اسے انداز کو انتو کنسیڈریشن برکے اور اسے انٹرسٹ کو اسے جو ہمیں اس سبجکٹ کی ساتھ لگا ہو گیا اور ہم نے 11 میں بھی چوز کیا اپنی سبجکٹ میں ہسٹری ایز سبجکٹ سمیلرلی ہم سینس میں بڑھاتی ہوں کلاس 11 پہ کلاس ورک میں اور الحمدللہ پرام لاسٹ فورٹ فائی ویئرز وہ کوئی سال نہیں ایسا ہوا ہے جب ہمارے سکول میں میری سبجکٹ میں پوزیشنز نہ آئی ہو چاہے وہ کلاس 10 پہ یا کلاس 11 پہ اور کلاس 2 پہ تو اس سے مجھے خوشی ملتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہاں سچ میں جو ایک استاد ہوتا ہے وہ ایک تورش بیرر ہوتا ہے سوسیٹی کے لئے جب انسان وہ خالی ان کو ایک ٹیچر ایسا ہے جیسا کہ ابھی یہاں پہ جو پروگرام ہے سار جو کوئی بھی لڑکی ہوتی ہے سب سے پہلے زیوار اس کی ماں کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھے سے کاؤنسلنگ کریں وہ اس کو اچھے سے گائیڈ کریں وہ اس کو اچھے سے فرام ٹائم پہ اس کو سمجھائے اس کو کیا کرنا ہے تو اس کے بات ماں کے بات جو all the responsibilities ہوتی ہے یہ سارے کے ٹیچر پہ آتی ہے تو ہمارے ٹیچر جب مجھے میرے سٹوڈنٹس بولتے ہیں میں جب آپ نہیں آتے ہو کہ ہمیں دلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو this gives boost to me ایسے مجھے لگتا کہ نہیں میری سکسس اسی میں ہے یہ خالی انہوں نے جو بھی سپوز how to live the very charactered life اس میں ان کی capacity کو بیلڈ کرنے ان کی skills کو اچھے سے یوگلائز کرنے میں یہ ایک ٹیچر کا ہی رول ہوتا ہے تو اس زیمین میں میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میں contribute کر رہی ہوں society کو بیلکل بیلکل جب کوئی بھی مورتی بنانی ہو جو اٹھے روڈ لٹیر سے اس کو اچھی شے بناتے ہیں ویسا ہی ایک تیچر کا ہوتا ہے وہ بلکل out of the جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو تراش کے اس کو ایک دوری ہی دوری تی چیز براتا ہے تو ان کی پرسنیلیٹی کو ڈینیفی کرتا ہے ایک تیجر اور کہتے ہیں کہ حضرت اللی کلام اللہ دلانہ وہ بھی تیجر رہا کرتے ہیں وہ بلتے ہیں کہ ایک سلیر تو ایک سلیر رہا تاثنی ایک سنگل وارڈ اگر کسی نے کسی ایک تیجر کو ہو سکے تو اس کو کنگر کرنا چاہیے اپنے سوسائی موسیقی